جو دوستو اس بیوڈیو میں ہم بیروجگاری کے بارے میں دیکھیں گے اس میں پر بیروجگاری کا مددہ چل رہا ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ بیروجگاری سے ریلیٹڈ ایک جام میں کوئی کوششنس آ جائے اس میں ہم دیکھیں گے بیروجگاری کی ڈیفنیشن اور اس کے پرکار اور بیروجگاری کا محپن پھر یہ دیکھتے ہیں بیروجگاری کہتے ہیں کسے ہیں جب پرچلت مجدوری در پر جب پرچلت مجدوری در پر یوگ و اچھت لوگوں کو کام نہیں ملتا ہے تب اس اسٹھتی کو ہم بیروجگاری کہتے ہیں ایک اور ڈیفنیشن ہے بیروجگاری کی بیروجگاری سرمبل مائنس کاربل کو بیروجگاری کہتے ہیں سرمبل کیا ہے پندرہ سے ساٹھ سال کے بیچ کے جو لوگ ہوں گے کسی بھی دیس کے وہ سرمبل کہلائیں گے اور ان میں سے جنہیں کام مل گیا ہے وہ اس راشتر کے کاربل کہلائیں گے تو ٹوٹل سرمبل میں کاربل گھٹا دیں گے تو ہمیں بیروجگاری کا پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ بیروجگار ہیں آئیے دیکھتے ہیں بیروجگاری کے پرکار پہلا پرکار ہے سامان بیروجگاری سامان بیروجگاری کیا ہے جب پرچلت مجدوری در پر اچھک لوگوں کو روجگار نہ ملے یہ جو نارمل ڈیفنیسن ہے بیروجگاری کی وہی سامان بیروجگاری ہے دوسرا ہے اچھمتہ بیروجگاری اچھمتہ بیروجگاری کیا ہے یہ دیکھتی ساریڈک یا مانسک روپ سے کار کرنے میں اسچم ہے اور اس سے جو بیروجگاری پن ہوتی ہے وہ اچھمتہ بیروجگاری ہے تیسرا سویچک بیروجگاری سویچک بیروجگاری پرچلت مجدوری در پر کام تو مل رہا ہو لیکن وہاں کام کرنا اس کی مجبوری ہو نہ کی وہ روچی سے اپنی کام کر رہا ہو جیسے آپ نے بیڈ کیا ہے بیڈ کیا ہے لیکن آپ کو ٹیچر کی نوکری نہیں مل رہی ہے اور آپ من ریگا میں کام کر رہے ہیں تو وہ ہے آپ کی اس طریقے سے جو بیرجگاری ایک طریقے سے آپ بیرجگار ہی ہیں کیونکہ آپ اپنی چھمتا کا پوری طریقے سے راشت کو یوگدان نہیں دے رہے ہیں تو یہ جو بیرجگاری اتپن ہو رہی ہوئے کیا ہے سویچھک بیرجگاری نیکسٹ ہے سنرچنا آتمک بیرجگاری یہ کیا ہے جب کسی دیش میں بیتی سنرچنا بھوتک سنرچنا وہاں مانوی سنرچنا کمجور ہو اس سے جو بیرجگاری اتپن ہوگی وہ سنرچنا آتمک بیرجگاری ہے بیتی سنرچنا کیا ہے بیتی سنرچنا کا کمجور ہونے کا مطلب کیا ہے کہ نیویش میں کمی کسی دیش میں نیویش میں کمی اب کیسے بیتی سن رچنہ کمجور ہوتی ہے جیسے موڈی سنسطہ ہے جو کی ریٹنگ دیتی ہے کہ یہاں پہ بیتی سن رچنہ کرنا کتنا سگم ہے تو یہ سنسطہ جتنا اچھا ریٹنگ دے گی اتنا بیتی سن رچنہ سگم تاکہ ہماری ریٹنگ بڑھتی جائے گی اور نبیس آئے گا نبیس آئے گا تو روجگار بڑھے گا تو اس لئے بیتی سن رچنہ کا مجبوط ہونا جروری ہے دوسرا بہت ایک سن رچنہ بہت ایک سن رچنہ کیا ہوگتی ہے ریل روڈ بجلی کا بکاس یہ بھی نبیس سے ہی سمبھا ہوئے کیونکہ یہ اپنے دیش میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بہت ایک سن رچنہ خود کے بل پر ڈبلپ کر سکیں اور نیکٹ ہے مانوی سن رچنہ مانوی سن رچنہ تو خود کے بل پر ڈبلپ کی جا سکتی ہے مانوی سن رچنہ کیا ہے جیسے مانو سنسادھن اور گیان کوسل ور تقنیق گیان کو جب ہم بڑھائیں گے تو ہماری مانوی سن رچنہ میں گردی ہوگی لیکن ابھی یہ کم ہے اپنے دیش میں اسی لئے سن رچنہ آتماک بی روڈگاری بھی دیکھی جاتی ہے بھارت جیسے بھی کاسیل دیشوں میں نیکٹ ہے موسمی بی روڈگاری موسمی بی روڈگاری کیا ہے جب ورس کے کچھ مہینے ہی روڈگار ملے جیسے فسل کٹائی فسل کٹائی کے موسم پر آپ کو کچھ سمیں کے لئے روڈگار ملتا ہے جب فسل کٹائی کا سیجن ہوگا تب مشدوری کے لئے لوگ لگاتے ہیں لیکن اب تو وہ بھی ہارویسٹر جب سے آ گیا تو وہ روڈگار بھی لوگوں کو چھن چکا ہے نیکسٹ ایجامپل آپ کیا لے سکتے ہیں جیسے بیگ بیلین ڈے سیل آتی ہے تب ڈیلیوری بھائی کی جوب میں بڑھتی دیکھی جاتی ہے لیکن جیسے ہی سیل ختم ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کو جوب سے نکال دیا جاتا ہے یہ کیا ہے ایک طریقے سے موسمی بیروڈگاری ہے نیکسٹ سچھت بیروڈگاری سچھا پر آپ تو یہ ہے سچھا پر آپ تو لوگ بیروڈگار ہوں یہ جنرلی سہروں میں پائی جاتی ہے سچھت بیروڈگاری چکری بیروڈگاری یہ ایک جام میں پوچھا جا سکتا ہے مندی کے دور میں اتپادن پرابید ہوتا ہے کسی بھی دیش میں مندی مطلب آرثک چکر میں مندی تو آتی ہی ہے ہر دیش میں مندی آتی ہی ہے آرثک مندی کیا ہوتی ہے کہ جب لگاتار دو تیمہی میں جیڈی پی نگیٹیو ہو جب دو تیمہی میں جیڈی پی نگیٹیو ہو تو وہ اسے ہم آرثک مندی کہیں گے اور اس دور میں کیا ہوگا اتپادن پربابید ہوگا اتپادن کم ہو جائے گا جسے روجگار بھی کم ہوگا اور روجگار کم ہونے سے مطلب اس پریشتی میں جو روجگار کم ہوں گے اس سے جو لوگ بی روجگار ہوں گے اسے ہم چکری بی روجگاری کہیں گے اور یہ آپ کو وکسد دیسوں میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے اور علپ روجگار کیا ہے جب یوگتہ کی انروپ کام نہ ملے آپ کو یا کی یوگتہ سے کم کام کرنا پڑے جیسے نیوز میں آتا رہتا ہے کلرک کے پد کے لئے پی ایش ڈی ہولڈرز نے فارم ڈالا تو یہ کس کا اداران ہے علپ روجگار کا گریجویٹ کو منریگا میں کام کرنا پڑے یہ علپ روجگار آپ کی یوگتہ کچھ اور کرنے کی ہے لیکن آپ کی مجبوری کچھ اور کام کرنا پڑے یہ کیا ہے علپ روجگار پرچھنے بی روجگاری یہ علپ روجگار بھی اگزام کے لئے امپورٹنٹ ہے اور پرچھنے بی روجگاری بھی اگزام کے لئے امپورٹنٹ ہے ایک یہ چکری بیروزگاری بھی امپورٹنٹ پرچھنے بیروزگاری کیا ہے کار اس طرح پر اوہ سکتہ سے ادھیک لوگ کارے کریں اور وہ جو اترکت لوگ جو ہیں وہ پرچھنے بیروزگاری جنریٹ کرتے ہیں ایسے جیسے اس کو جنرلی کرسی چھتر میں دیکھا جاتا ہے ایک چھتر میں مالیجے بیس لوگ ایک پریوار کے کام کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس لیمٹڈ بھومی ہے اور دو اکڑ ہی مالیجے ان کے پاس جمین ہے اس میں کام کرنے کے لیے تین لوگ پریابت ہیں لیکن کام بیس لوگ کر رہے ہیں پورے پریوار کے سب مل کے کام کر رہے ہیں تو یہ جو باقی کے جو سترے لوگ ہیں یہ پرچھنے بیروزگاری کے سکار ہو چکے ہیں یہ مجبوری میں ان کو اسی میں کام کرنا پڑ رہا ہے لاشت ہے گھر سے اناتمہ بیروزگاری یہ کیا ہے یہ طب اتپن ہوتی ہے جب اتپاد کی مانگ میں کمی ہو جائے کیسے جیسے اگر مالیجے کار کی ڈیمانڈ کار کمپنی کی جو مینفیکچرنگ کرتی ہیں ان کار کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے تو کار کمپنیاں کیا کریں گی جو بھی ورکر ہوں گے ان کو جوب سے نکال دیں گی تو جوب گھٹ جائیں گے اس سے جو بیروزگاری اتپن ہوگی وہ کیا ہے گھر سے اناتمہ بیروزگاری اور دوسرا قرار کیا ہو سکتا ہے جوب سوچ کرنے پر لوگ کیا کرتے ہیں جیسے ایک کمپنی میں آپ ایک کمپنی میں بھی جوب کر رہے ہیں آپ نے سوچ کر دیا ٹی کمپنی کو اب اس میں جو سمیں مالیجے تین مہینے کا آپ کو سمیں لگا اس میں جوائننگ کرنے کا اور آج ہی آپ نے اس میں ریجائن کر دیا تو یہ جو تین مہینے میں آپ جو بیروزگار ہیں تو یہ بیروزگاری کس کے انتر گتائے گی گھر سے اناتمہ بیروزگاری کے یہ ادھیک تر وکشت دیسوں میں ایسی بیروزگاری دیکھی جاتی ہے اور یہ کم سمیں کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں تین مہینے دو مہینے لگتا ہے پانچ مہینے زیادہ زیادہ لگتا ہے سچھے مہینے نیسٹ کمپنی جوائن کرنے کے لیے تو یہ کم سمیں کے لیے اتپن ہوتی ہے اب بیروزگاری کا ماپن کیسے کرتے ہیں لوگ تین آدھار لیتے ہیں دینی کا دھار پر سبتائی کا دھار پر اور دینی کا دھار پر دینی کا دھار کیا ہے اگر آپ کو ڈیلی ڈیلی چار گھنٹے سے کم کام ملے یا کی چار گھنٹے کا بھی کام نہ ملے تو وہ کیا ہے آپ کی دینی بیروزگاری کے انترگت آپ کو رکھا جائے گا اور سبتائی بیروزگاری کیا ہے اگر آپ کو ہر ہفتے کم سے کم ایک دن تو کام ملے اور اگر ایک دن سے کم کام ملتا ہے تو وہ آپ کی سبتہ ایک برجگاری کے انترگت آئے گا دیرکالک برجگاری میں اگر آپ کو ایک سال میں کم سے کم دو سو تیہتر دن کا کام نہیں ملتا ہے تو یہ دیرکالک برجگاری ہے اس کو یاد رکھنا جروری ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے یہ ایک سو تیراسی دن تھا ایک سو تیراسی دن تھا اگر آپ کو ایک سال میں ایک سو تیراسی دن کام نہیں ملتا ہے تو آپ دیرکالک برجگاری کے انترگت آئیں گے یہی تھا برجگاری اور کیپ لرننگ